بسم اللہ الرحمن الرحیم بچے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں انرشیا پہ اور انرشیا کے بارے میں ہمیں بتایا تھا گلیلیوں نے اس نے یہ کہا تھا کہ اگر ایک چھوٹی چیز ہے تو اس کو موو کروانا زیادہ آسان ہے ایز کمپیر کوئی بڑی چیز کے تو اس نے یہ چیز بتا تو دی تھی لیکن یہ نیوٹر نے اس کے پیچھے کی چھپی سائنس بتائی تھی کہ کس طرح سے ہم چھوٹی چیز کو ایزیلی موو کروا سکتے ہیں بڑی چیز کو نہیں تو دیکھتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایسا کیسے possible ہے تو ایک چیز تو ہم مانتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز کس سے مل کے بن گیا ہے ایٹم سے اور جب یہ چھوٹے چھوٹے ایٹم آپس میں ملتے ہیں تو کوئی نہ کوئی میٹر بن جاتا ہے کوئی نہ کوئی اوبجیکٹ بن جاتا ہے تو مان لو ابھی یہ کوئی بوک گیا یا کوئی ایک ایسی چیز ہے جب اس کے چھوٹے چھوٹے ایٹم ملے تو یہ کوئی اوبجیکٹ بن گیا بوک بن گیا کوئی بھی چیز بن گئی اب ادھر ہم ایک دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کوئی ایک بڑا سا پتھر ہے تو بھائی وہ بھی کس سے مل کے بن ہے وہ بھی چھوٹے چھوٹے ایٹم سے مل کے بن ہے جب بہت سارے ایٹم آپس میں ملے تو وہ کیا بن گیا وہ ہمارے پاس ایک بڑا پتھر بن گیا اگر ہم یہاں دیکھیں یہ چھوٹا ہے تو کس وجہ سے کیونکہ اس کے اندر جو ہے ایٹم کام ہے اور یہ بڑا ہے تو کس وجہ سے کیونکہ اس کے اندر ایٹم بہت زیادہ ہے یہ ہلک ہے تو کس وجہ سے کیونکہ اس کے اندر ایٹم کام ہے اور یہ باری ہے تو کس وجہ سے کیونکہ اس کے اندر ایٹم بہت زیادہ ہے اب بچے مان لو کہ یہ ایک نیچے چیز پڑھی ہوئی ہے اور یہاں پہ کیا ہے اس کے جو ایٹم ہے وہ سارے ڈاؤن ورڈ ہیں اور ان کا بھی ویٹ ہے اس سارے اوبجیکٹ کا ویٹ ہے 20 نیوٹن اس سارے اوبجیکٹ کا ویٹ کیا ہے 20 نیوٹن اب اگر میں اس کو پیچھے سے فورس لگاتا ہوں اور 50 نیوٹن کی فورس لگاتا ہوں تو نیچے دیکھیں اس کا ویٹ جو ہے وہ 20 ہے اور یہاں سے جو فورس لگ رہی ہے وہ 50 ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ یہ چیز روکی ہوئی کیوں ہے کیونکہ بھئی اس کا ویٹ تھا اور اس کا جو میس ہے اس چیز نے اس کو روکے رکھا ہوا ہے یہ اس کو موو نہیں کروانے دے رہا اب اس کو موو کیسے کروایا جا سکتا ہے جیسے ہی میں پیچھے سے ایک 50 نیوٹن کی یا 20 سے زیادہ کی فورس لگاؤں گا تو یہ موو کرنا شروع کر دے گا کیونکہ میرے والی نیٹ فورس لگائی ہوئی زیادہ ہو گئی ہے 50 میں سے اگر مائنس کرے 20 تو ہمارے پاس نیٹ فورس آ رہا ہے 30 آ رہا ہے تو اب پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ روکا ہوا کیوں تھا یہ روکا ہوا اس لیے تھا کیونکہ اس کے اندر پڑے ہوئے ایٹم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنی سٹیٹ چینج نہ کرے تو سٹیٹ چینج کرنے کے لیے مجھے تھوڑی ایکسٹرا فورس لگانی پڑی وہ ایٹم جو یہ چاہ رہے تھے کہ یہ سٹیٹ چینج نہ کرے وہ پرابٹی کہلاتی ہے انرشیا مطلب کہ کسی بھی اوبجیکٹ کی وہ پرابٹی جو وہ چاہتی ہے کہ اوبجیکٹ اپنی سٹیٹ چینج نہ کرے وہ پرابٹی کہلاتی ہے انرشیا چلیں اب اگر نہیں سمجھ آئی اس کو دیکھتے ہیں مزید آپ کو اچھے سے سمجھ آئے گا بچہ یہاں تو ایٹم کم تھے لیکن اس میں ایٹم کیا ہیں زیادہ ہیں تو دیفینیلی مان لو اگر اس کا جو ویٹ ہے ہم کہتے ہیں ہنڈر نیوٹن ہے اور پیچھے سے جو بندہ فورس لگا رہا ہے وہ ففٹی نیوٹن کی لگا رہا ہے تو اب اس کے تو جو ہنڈر ایٹم ہے وہ یہی چاہیں گے کہ اس کی سٹیٹ نہ چینج ہو کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ چیز روکی ہوئی ہے تو یہ روکی رہے جب تک اس کے اوپر نیٹ فورس نہ لگے اگر نیٹ فورس انکالیں ہنڈر میں سے ففٹی مائنس کر لیں تو ہمارے پاس ففٹی ہے لیکن نیٹ فورس اسی کی اپنی زیادہ ہو رہی ہے یہاں تو نیٹ فورس زیادہ ہوئی تھی فورس لگانے والے کی لیکن یہاں پہ اوبجیکٹ کی ہی فورس زیادہ تو مطلب ابھی وہ اوبجیکٹ کو ہی فالو کرے گا اور یہ اس کے ایٹم چاہ رہے ہیں کہ یہ ابھی اپنی سٹیٹ چینج نہ کرے اور یہی اس کی پراپٹی جو یہ چاہتی ہے کہ یہ سٹیٹ نہ کرے اگر ہم انرشیا کی دیفنیشن دیکھیں تو انرشیا کی دیفنیشن یہ بتاتی ہے تو دیکھیں اس کی سٹیٹ کو چینج کرنے میں رزیسٹ کس نے کیا اس کے اندر جو میس ہے تو وہی انرشیا کہلائے گا تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انرشیا کس کے اوپر depend کرتا ہے میس کے اوپر اس کا میس زیادہ ہے تو اس کا انرشیا بھی کیا ہوگا زیادہ جتنا زیادہ میس ہوگا اتنا ہی اس کا انرشیا زیادہ ہوگا تو پہلی بات تو ہمیں یہ چیز سمجھ آ گئی کہ اس کے اندر جو ایٹم ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کی سٹیٹ چینج نہ ہونے دیں اس لیے یہ کوئی چیز رکی ہوئی ہے تو یہ انرشیا یہ چاہ رہا ہے کہ یہ اپنی سٹیٹ چینج نہ کرے لیکن اب اگر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ بس میں سوار ہے ایک بندہ بس میں سوار ہے اور وہ کھڑا ہوا ہے اب اس کے جو پاؤں ہیں وہ تو اس طرح بس کے ساتھ کیا لگے ہوئے ہیں لیکن اوپر چھت کے ساتھ اس کا سر نہیں لگا ہوا لیکن ایک چیز یاد رکھنا کہ یہاں زمین ہے زمین کیونکہ سورے کے گرد گول 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 گوم رہی ہے اور اپنے ایکسز کے گرد بھی گوم رہی ہے تو جتنی سپیڈ زمین کی ہے اس کے اوپر جتنے لوگ ہیں ان کی بھی سپیڈ اتنی ہی ہے پھر سنیں زمین گھوم رہی ہے اور زمین پہ جتنے لوگ سوار ہیں ان کی سپیڈ بھی اتنی ہے جیسے ہم یہ کہ ایک بس ہے وہ سپیڈ کے ساتھ موو کر رہی ہے تو اس کے اوپر جو بندہ بیٹھا ہوگا اس کے اندر بھی ابھی اتنی ہی سپیڈ موجود ہے چلیں یہ چیز تو آپ کو سمجھ آگی اب کیا ہوتا ہے کہ یہ بندہ ایسے کھڑا ہے تو اس کے پاؤں اس کے بس کے اوپر تچ ہیں لیکن ساٹھ تچ نہیں ہے تو جتنی سپیڈ بس کی تھی اتنی ہی کیا ہے اس بندے میں سپیڈ ہے اب اس بندے کا میس ہے تو اس میں انرشیا ہوگا کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا میس جتنا زیادہ ہوگا انرشیا اتنا ہی زیادہ ہوگا اب یہ کیا ہوتا ہے انرشیا کیا کرتا ہے انرشیا تو یہ چاہتا ہے کہ اس اوبجیکٹ کی جو سٹیٹ ہے وہ چینج نہ ہو جیسے اس کے انرشیا نے کیا چاہا تھا کہ اگر یہ ریسٹ میں ہے تو یہ ریسٹ میں ہی پڑا رہے جب تک اس کے اوپر نیٹ فورس نہ لگے تو ابھی دونوں کی سپیڈ ایک جیسے ہی ہے تو ایک دم سے کیا ہوتا ہے گاڑی والا لگاتا ہے بریک اب اس میں اتنی ہی سپیڈ تھی یہ تو آگے جانا چاہے گا لیکن گاڑی والے نے لگائی بریک کیونکہ اس کا انرشیا یہ چاہتا تھا کہ اس کی سٹیٹ چینج نہ ہو تو اس کی سٹیٹ کیسے چینج نہیں تھی جیسے سپیڈ تھی وہ اسی حساب سے جاتا لیکن یہ ابھی بھی اوبجیکٹ جو تھا اپنے حساب سے ہی جا رہا تھا گاڑی والے نے لگائی بریک لگائی تو وہ ایسے پیچھے کی طرف یہ آگے کی طرف جھکا گاڑی رکھی کیونکہ پون تو ٹائٹ تھے تو پون تو ٹچ رہے ان کو تو فورا روک لیا لیکن اس کا انرشیا چاہتا تھا کہ یہ اپنی سٹیٹ چینج نہ کرے بلکہ موو کرتا رہے اس لئے یہ آگے موو کیا تو آپ سے یہ بھی ایم سی کیسے پوچھا جا سکتا ہے کہ بس میں کھڑا ہوا بندہ آگے کی طرف کیوں جھکتا ہے جب ایک دم سے بریک لگتی ہے تو اس میں بھی آپ کا ایک اوپ جیکٹی کور ہو جائے گا انرشیا کی وجہ سے تو ہم نے یہ سیکھا انرشیا جو ہے وہ کسی بھی بارڈی کی سٹیٹ چینج کرنے میں مضاہمت پیدا کرتا ہے انرشیا چاہتا ہے کہ یہ بارڈی اپنی سٹیٹ چینج نہ کرے اگر ریسٹ میں ہے تو وہ ریسٹ میں رہے اگر موشن میں ہے تو وہ موشن میں ہی رہے لیکن جب ہم نیٹ فورس لگاتے ہیں تو تب جو فورس زیادہ ہوتی ہے اس کو فالو کرنا پڑتا ہے تو بچھے ایک تو ہمیں یہ پتا چل گیا کہ انرشیا کس پر ڈپینڈ کرتا ہے انرشیا میس پر ڈپینڈ کرتا ہے اسی سے ایک ہمارا اوبجیکٹی یہ بھی کور ہو گیا کہ اگر ایک بندہ بس میں کھڑا ہویا ہے تو جب بریک لگتی ہے تو وہ آگے کی طرف کیوں جھکتا ہے تو وہ بھی کس وجہ سے جھکتا ہے انرشیا کی وجہ سے ہمارے پاس گلاس ہے اس کے اوپر ہم نے ایک کوئی گتا رکھا ہوئے اور اس کے اوپر ہم نے ایک کوئن رکھ دیا تو ہم کیا کرتے ہیں جب بہت تیزی سے فلپ کرتے ہیں بہت تیزی سے گتے کو فلپ کرتے ہیں گتا آگے چلا جاتا ہے اور کوئن جو ہے وہ گلاس میں گر جاتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ کوئن کا کوئی ویٹ تھا وہ ڈاؤن ورڈ نیچے کی طرف موگ کر رہا اب اس میں اگر میس ہے تو میس اس کا انرشیا ہے اور وہ چاہے گا اس کا میس یہ چاہے گا کہ یہ اگر ریسٹ میں ہے تو ریسٹ میں ہی پڑا رہے ہم نے کیا کیا ہم نے ایک دم سے ایک دم سے تیزی کے ساتھ اپنی نیٹ فورس جو گتے والی تھی وہ بڑھا دی وہ تیزی کے ساتھ موگ کر گیا تو اس لیے کوئن جو تھا اس کا انرشیا نے اس کو ریزسٹ کرنے کی کوشش کی اور وہ گلاس میں گر گیا تو ہم یہ کہیں گے کہ اگر یہ گلاس میں کوئن گرتا ہے تو یہ بھی کس وجہ سے گرتا ہے تو یہ بھی کس وجہ سے ڈیو ٹو انرشیا کی وجہ سے ہو سو بچے آپ کو اس چھوٹے سے لیکچر کی سمجھ آئیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ویڈیو تک اللہ آپ دے